موسیقی مزر پردیش میں اپ چناؤں کو لے کر دونوں ہی دلوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس بیچ بار پلٹوار لگاتار جاری ہے اب پورو سیم کملنات نے شیورا سنگھ چوہان کو ریس لگانے کی چناؤتی دے دی ہے کملنات نے کہا میرے سواس کو لے کر کئی چرچائیں چلی شیورا جی کہہ رہے تھے کملنات جی بیمار ہیں بزرگ ہو گئے ہیں شیورا جی میں آپ کو چناؤتی دیتا ہوں کیسی ریس لگانی ہے آئیے لگاتے ہیں میں پوشٹ کوویڈ چیک اپ کرانے گیا تھا کیونکہ مجھے نیمونیا ہوا تھا وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے میں دلی میں تھا کیونکہ وہاں بھی میرے پاس کی ضبابداریاں ہیں اپ چناؤں میں پرتیاشی چین پر کملنات نے کہا ہمیں جیتنے والا امیدوار چاہیے ہم سروے اور وچار ویماش کر جلدی پرتیاشی گھوشیت کریں گے جیتاو امیدوار کو ٹکٹ بھی آ جائے گا ہم نے میرے سواس کے بارے میں بہت کاشی سے شیورا جی جاتے ہیں کملنات جیمار ہیں کملنات بھوڑا ہے بھوڑے ہیں شیورا جی کسی ریس لوں یرنی آت کو بیرے سے ہاں میں جیتا کملنات کا بیان سامنے آیا تو بی جی پی نے بھی پلٹوار کرنے میں بیری نہیں کی پردیش اجیکش بیدی شرما نے کہا میں بھگوان سے پراتنہ کرتا ہوں وہ سوستر ہیں جہاں تک ریس کی بات ہے تو کونگریس نیتا نٹور سنگ کپل سببل ملش تیواری جیسے نیتاؤں کی گاندی پریوار سے ریس چل رہی ہے کملنات جی پہلے اسے دیکھ لیں پھر مدھر پردیش کی ریس کے بارے میں چمتہ کریں ہم اپنے کام سنگٹھن ساتھیت پچھاروں اور گریب کلیان کی یوزناؤ کے آدھار پر میدان میں ہیں اب مدھر پردیش میں کملنات جی کی ریس بچی نہیں ہے ہم لوگ تو بس دھائیو کتم گم کی کلپنا میں وشواد رکھتے ہیں کملنات جی تو اپنے گھر کے ہیں پریوار کے ہیں میں بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں وہ سوستر ہیں اور میں تو کرتا ہوں اور زیادہ سوستر ہیں اور مدھر پردیش کے اندر دوڑیں یہ اچھی بات ہے اس لیے اور جہاں تک ریس کی بات ہے تو ریس کے معاملے میں تو کونگریس کے اندر کون کون سے نیتا ہونا بھی جنباتوں کا علیک کی آئے چاہے کپل زدبال ہوں منیز دیواری ہوں نٹور سینگ ہوں ایسے جتنے لوگ ہیں اور گاندی پریوار سے جو ریس چل رہی ہے پہلے کملنات جی اس ریس کو دیکھ لیں اور اس ریس میں کون جیتا ہے کون ہرتا ہے تب کہیں وہ مدھر پردیش کی ریس کے بارے میں چنتہ کریں بھارتی جنتہ پارٹی تو سوست ریس کے میدان میں رتی ہے ہم اپنے بیچاروں پر اپنے کاندھ کے آدھار پر اپنے سنگڑن سنتر کے آدھار پر اور اپنے ساتھتک ویچاروں کے آدھار پر گریب کلیان کی یوجناؤں پر میدان میں ہیں جو گریب کلیان کی یوجناؤں کو کملنات جی نے گریب لوگوں سے چل کپٹ کے آدھار پر ان کے حق اور عذکار کو چھیل لیا تھا تو کملنات جی آپ کی ریس مدھر پردیش کندر اب بچی نہیں ہے پہلے آپ جو کیندر میں آپ کے نیتاؤں کی گاندی پریواہ سے ریس چل لیے پہلے اس کے بارے میں جنسہ کرلو اس کے بعد بھارتی انسہ پارڈی کی بارے میں سوٹ لیے اپچناو سے پہلے جاری زبانی جنگ آخر کہاں جا کر ختم ہوگی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا بیورو رپو ڈی این اے تو ظاہرے کی اپچناو سے پہلے یہ آنے کی ابھی تو وقت ہے بوٹنگ ہونے میں ابھی تو نامنکن داخل ہونے میں وقت ہے لیکن زبانی جنگ ضرور چل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے کملنات جی پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے تھے مدھر پردیش میں اس کو لے کر بی جی پی نشانہ ساتھ رہی ہے کملنات جی کا کہنا ہے کہ میں بالکل اس پر سو چیک اپ کے لیے میں گیا ہو تہباہل لیکن ابھی بھی بی جی پی کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ سست رہیں اور ریس کی جہاں تک بات ہے تو گانبی پریگار کے جو ریس لگا رہے ہیں تین نام گناہ ہیں بیڈی شرمہ جی نے ان ناموں کو لے کر ذکر کیا ہے کہ آپ پہلے ان پر بھیان دیجئے مدھر پردیش داد میں آتا ہے سو چلیت مدھے پر ہم کریں گے چرچہ فیر مہمان جڑ چکے ہیں چرچہ کے لیے پر اسے آپ سے کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جی پی سے ڈاکٹر گلریز شیخ جی جڑے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریز پانڈی جی جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواغت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ گانیش پانڈی جی جڑے ہیں ویش پتکار ہیں آپ کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں آپ پر گرنج پانڈی جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ زباری جنگ جو چل رہی ہے پلال ابھی تو آج ایک پہلا پتہ کھولا ہے کانگریز کا جس طرح سے 34 سیٹ سے امیدوار گوشت کیے گئے ہیں جو سورگی بیجن سنگ ڈاٹھاروں کے سپورٹ سے لیکن یہ زباری جنگ کی جو شروعات ہوئی ہے یہ کہاں تک جاری رہے گی کیونکہ کماللہ جی تو کہہ رہا ہے کہ میں تو پوری طرح سے ساتھوں ریس لگا رہے کی چنونتی دیتے نظر آ رہے ہیں ریسے کسی کو ساتھ کھولے کے دنگیازمہ کسی لی کرنا آنے کی راجلیٹی میں ان دنوں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو کپڑیاں ہو رہے ہیں وہ ستھائی انتر پر چلی گئے ہیں راجلیٹی میں نیتیلتا برقرار رہنا چاہیے ہیں جہاں تک ستیاسیوں کا ہے تو پوری دیگیر ہو گیا ہے دو ایک دن میں جو ہے آپ کو جوبٹ ویگاں اور کھنوا روکس آباز کیسے کانگیز اپنے پتیاسی ستے کر دے گی اور جوبانی جنگ کی سناؤں میں اختر ہوتی ہے جوبانی جنگ کا جو ہے انت کہاں ہوگا یہ تو جو ہے تیس تاریخ تک جو ہے چلے گی یہ جوبانی جنگ تیس تاریخ کے بعد یہ سماس ہو جائے گی لیکن پچھلے ایک دسک سے یہ راہ دیکھنے میں آیا ہے جو جوبانی جنگ ہے بہت نم نسطر کا چلا گیا ہے لوگ بیکٹیگر ٹپڑی کرنے لگے بہت دیکھا کہ ٹپڑیاں ہوتی تھی لیکن اس طریقے کی ٹپڑیاں نہیں ہوتی بیکٹیگر ٹپڑیاں نہیں ہوتی ہے بیکٹیگر ٹپڑیاں پر کے بیکٹیگر پریوار کو لے کے لیکن یہ دسک سے یہ دیکھا جا رہا ہے بیکٹیگر ٹپڑیاں بہت جاڑا ہونے لگیں راجنیتی میں اس پہ راجنیتاؤں کے اس پہ بیتار کرنا چاہیے سچتا کی راجنیتی کہنے والے بیجے پی اگر برسیت سپڑیاں کریں گی تو یہ ٹھیک صحیح ہے اور یہ دونوں کانگریس بیجی پی دونوں کو یہ سامل کے بولنا چاہیے کیسے جیسے اوکینا جو والیہ چمبل سنبارگ میں اٹھائی چیٹوں پہ ہوا تو کانگریس کی طرف سے سنگیہ جی کو جو تارگیٹ کیا گیا تھا وہ بھی بہت نیم نیسر سبتوں کا پیوک کیا گیا تھا مجھے بڑا برا لگا وہ بہت انوشیت مہت مجھے مگداتاؤں کو بھی انشیت لگا یہی کارن ہے کہ مگداتاؤں نے اس کے بڑھو سروب بورٹ جو ہے کانگریس بنہدے کے بیجی جی کو دیا یہ انکوز بلکہ چلی ہم پکش لے رہیتے ہیں پر شیخ صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں شیخ صاحب دیکھیں گانیش پانڈی جی کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ پچھلے دس سالوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ کافی تیز ہوا ہے ہمارے دیش کے ہم بات کر لیں لیکن بڑا سوال یہ کہ اپچناوں کی جنگ ہے یہ الگ بات ہے کہ پینام جو بھی ہوں گے لیکن زبانی جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ کتنا پرباہو ڈالتی ہے خاص طور پر مگداتاؤں کے ذہن میں دماغ پر کیونکہ ابھی جس طرح سے گانیش بھی نے اس بات کا ذکر کیا کہ سندھیا جی جب اپچنا ہو رہے تھے اٹھائی ٹیٹوں کو لکھر تو ان پر بھی اس طرح کی ٹکپنی آئی تھی یہاں پر انہیں دونوں پارٹنگ کی کامیہ گناہی ہیں آپ کے ساتھ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کامنا کرتے ہیں کہ کامل ناد ہو جی دیر گھائیو ہو ان کا قواست بہت اچھا رہے اور جہاں تک کانگریس کی بات ہے ہم ہی بھی کامنا کرتے ہیں کہ جو لوگ سنتر میں وپاکش ہوتا ہے وہ بہت سکون ہوتا ہے وہ وپاکش پورا نہیں رہے یہ بخش بھی ہوا ہو لیکن انپورچونیٹ ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک اچھناو کی بات ہے اور ریس کرنے کی بات ہے چناو میں اور چناو میں یا کوئی بھی لوگ سنترک پرکریہ میں لیتا ریس نہیں کرتے سنگٹھن ریس کرتے ہیں اور سنگٹھن کی کیا ایسی تھی ہے کبھل دانتے ہیں کہ یہ آپ کے اچھتر جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور یہ بڑ بولے پنچو ہے یہ کانگریس کا ایس چلے پر بن چکا ہے آپ کو اٹھوا اس میں دلاؤں چیروں نے ایک چلنجز دیا تھا یہ ٹوئٹ کیا تھا ان کے غریفائیڈ ہائنجن سے کانگریس مدی مردیش کے کہ اس ٹوئٹ کو سنبھال کے رکھنا پندرہ آزم پر بجا روحن جو ہے وہ کملنات کریں گے اب وہ ٹوئٹ کو انہوں نے شاہر دیکھ دیا ہے سنبھال کے رکھا مجھے نہیں پتا ہم نے تو کبھی نہیں سنبھالا تھا تو اس کا تاریل ہرکتیں یہ روج کرتے ہیں اس کا تاریل ہرکتیں یہ روج دیتے ہیں لیکن میں ان کو کبھوں گا بطور ایک لوگ سنبھال کے روپ میں بھی کارکرسہ کے روپ میں بھی اور ناغریک کے روپ میں بھی یہ پڑا جنسہ سے کنیکٹ کریں اس کا تاریل سے مجھوری کرنے سے کچھ نہیں بڑھائیں رجیش جی دیکھیں یہاں پر شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ نیتہ ریس نہیں لڑتا ہے سنگٹھن ریس لڑتا ہے تو واقعی میں مدھپردیش میں سنگٹھن ریس لڑنے کے لئے تیار ہے یا پھر جو زبانی جنگ چل رہی ہے وہاں ہی تصیمت ہے دیکھیں انکوز جی بھارتی جنتہ پارٹی کے میرے کابل پروکتہ میں سے چا کہتے ہیں کیا نہیں کہتی یہ ان چیز لیکن میں ان کو اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ جاتی رہی بھاونہ جیسی پرب مورد دیکھتی تھی تیسی اب دیکھیں گروپ امہار اندھیرا منہو بیر زرے سریرا مجھے بہت آشار لگتا ہے اور بہت ہی دوکھ ہوتا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش آجنس کی بات میں سنتا ہوں بچے پردیش کے جوکری ان کے تتاکسپ جوکری وہ بچے بچے کی بات سنتا ہوں اور وہ کسی سے بھارتی کے بارے میں تکولے کرتے ہیں ابھی کسی بھار دار بات آدھرنی پانڈے صاحب نے کہا میں تائل ہو گیا ان کی بات سنتا راجنیز میں اگر تکھا نہیں تو میں اگر تکھا نہیں ہے تو آپ کو راجنیز میں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کے دیون کے رشتگت دوسواس کے بارے میں تکولے کر رہے ہیں اپنے مشلہ اس طرح آپ نے گرا دیا کون سبس ہے کون اس سبس ہے یہ آپ نے کریں گے آپ نیانتا ہو انیتی ہو کسی بھی ان راجنیز کے پرنائے وہ کون ہو آپ بتاؤ مجھ کو کئی چور ہو آپ بہت اگلت تکولے ہیں مکتے منتری جی کو اس طبتوں کو آپ اثرما چاہیے میں اس باپ کے ماتیم سے مات کرتا ہوں کسی بھی ان راجنیزہ کے بارے میں جو مجھے پیجی کے پور مکتے منتری رہ چکے ہوں جو دیز سے نو بار کانسد رہ چکے ہوں اور ساہرمات پور منترالے کے منتری رہ چکے ہوں اور سب سے بڑی بار سلسدی کار منتری رہ چکے تو ان کے بارے میں آپ اسی ہوگو سی چپنی کروگے ان کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کروگے اور اس کے بات بھی آپ کو سرم نہیں آتی ہے آپ ریش لگوا تے ہو کسی سایب نٹورٹنگ جی کے ساتھ آپ ریش لگوا تے ہو سب بر صاحب صاحب نمیس عرب بھائی جس بندو پر بات کی جاتی ہے راجنیز کا تکاجہ یہ کہتا ہے جس بندو پر بات کی جائے جس بندو پر بات کی جائے آپ اسی بندو پر آپ اکثر دیجئے بہت اچھی بات کرنے پاندے صاحب نے کہا مجھے وہ دور یاد ہے جب راستنات عرجن سنڈ جی کا اصطفہ ہو گیا موٹی لال بو راجی مجھے پردیش کے مکتے منتری ہوئی گئے تھے کئی لوگ ان سے ملنے گئے تھے ارجل سن صاحب سے ارجل سن صاحب نے کہا ہر مانشکی کے جیون میں راجنیت کا پنیرپن کل پایا ہر مانشک کو سکوچھنا چاہیے اور اس کو بیٹھار مجھ کرنا چاہیے میرے بیرودی پسکے لوگوں نے میرے بارے میں کیا کہا کیا نہیں کہا میں اس پر کوئی کنی کرنا ہوں یہ تھا راجنیتک سنسکار اور یہی جو راجنیت میں جو لوگ توت کرتے ہیں جو انجین کرتے ہیں ان کو اسے ایک بڑا تندیس نہیں کرتا ایسے راجنیتوں کے بارے میں آپ مجھے پیزیس کے چوتھی بار مکتے منتری بنے اور اس بار تو آپ نے لوگ سنگلا گھوٹ کے اپنی سرکار بنائی کتن کر کے سرکار بنائی ہے کم سکم کمل نانچی صاحب کے بڑے راجنیتا کے بارے میں جنہی بڑی ان کی راجنیتک پاری نہیں ہوئی ہے تتا قصد لوگوں کا شیخ صاحب تو کہہ رہے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں وپخش یوا ہونا چاہیے بالکل اور مجبوطی سے اپنا پخش بھی رکھنا چاہیے تو ایسے میں کہاں پر دکھتے ہیں کیونکہ کمل نانچ جی اگر مالی جی ٹھیک ہے سواس سبھی کا خراب ہو سکتا ہے یہاں پر یوا بزرگ کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن کمل نانچ جی جب نظارت ہوتے ہیں تو نشیط طور پر یہ سوال اٹھتے ہیں یہ بھی اٹھاتا ہے کہ دیگو جے کو دیکھ کر کمان کمل نانچ جی نظارت ہو گئے ہیں بیڈی شرمہ جی نے پھر یہ سوال اٹھاتے کیا کہ کمل نانچ جی ہے کہاں پر ہے دیش میں ہے دنیا میں آخر ہے کہاں پر آج کے رسل ہوتا ہے جب بھارٹی جنسہ پارٹی کے تصحہ سکلنے تک کانگریس کی نیتاؤں کی جہاں جاتے ہیں ان کی دولی میں جا کر کے